اسلام علیکم سیکنڈیئر ایکنومک ڈیولپمنٹ میں آج ہم نے لاس فیلڈ پڑھنی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے انفرمیشن لینا اس کو پروسیس کرنا اسے لوگوں تک پہنچانا پھر اس پر سوچنا پھر اس کے لیے نئے نئے طریقے دھوننا اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جیسے پہلے آیا تھا صرف ٹیلی فون جس میں گھماں گھماں کے نمبرز رائل کرتے تھے پھر وائرلیس آیا پھر موبائل آیا پھر ڈیکسٹوپ آیا اب لیپٹوپ آیا پھر ٹیبز آیا ہیں اب ہوا والے کمپیٹر بھی آگئے ہیں تو جیسے جیسے ایڈوانس چیزیں آتی جا رہی ہیں اس کو اس کے مطابق یوز کرنا اور ڈیلی یوز ملانا جیسے لیپٹوپ تو ہماری اب ڈیلی یوز بن گئی ہے فور جی ہماری ڈیلی یوز بن گئی ہے کیونکہ فور جی نہ ہو تو آپ کا کارنٹین کیسے گزرے گا ریڈیو، ٹیلی ویشن، کمپیوٹر، انٹرنیت، ٹیلی کممیونکیشن کا نظام مواصلاتی سیاروں کا نظام سیٹلائٹس سیٹلائٹس کا سسٹم ڈیولپ ہوا تھا تب ہی سگنلز بھیجے اور لائے گئے تھے اگر نہ جاتے تو ہم بیٹھے ایک دوسرے کا بھی مو ہی دیکھ رہے ہوتے اس سے کیا ہوا جی کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے ٹیلی کممیونکیشن میں اضافہ ہوا ہے اتنے سارے سوفٹ ویرز ہیں ہمارے پاس کممیونکیٹ کرنے کے لیے ویٹس ایپ، وائبر، انسٹرگرام، فیس بوک، ٹویٹر، ایٹس ایکٹر ایٹس ایکٹر تو یہ میرے خیال سے واحد فیلڈ ہے جس میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے پاکستان میں بھی فور جی آگیا اور فائیو جی آنے والا ہے یا فائیو جی بھی میرے خیال سے آگیا ہے ٹیلی ویشن، کمپیوٹر اور موبائل فون کی اجازات نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے اب پوری دنیا کیا بن گئی ہے ایک گلوبل ویلیج جسٹ ایک کلک کوئی اچھا جی پھر اس سے کیا ہوا ہے ای کومرس یہ متعارف ہوا ہے ای کومرس کیا ہے جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں فیس بوک پر پیجز بنے ہوئے ہیں یہ چیز دنے کی لے لیں انسٹرگرام پر پیجز بنے ہوئے ہیں اتنے کی ڈسکاؤنٹ انڈریٹ یہ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے اور آرڈر کچھ اور آتا ہے تو یہ دھوکہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے دراز پر پیٹھ کے آپ جو مرضی دیکھ لو جو مرضی منگا لو اس پر آ جاتی ہی صحیح چیزیں لیکن انسٹرگرام والے پیجز جھوٹ ہیں پھر ایک اور رچ پپل تنگز کریڈٹ کارڈز کیش نہیں ہیوز کرتے ایسی کارڈ گھوماتے ہیں اور چیزیں لے لیتے ہیں آن لائن منی ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے نئی لمبی لائن لگنی ہے آپ نے آن لائن کراؤ بیل جمع کرانے ہیں نئی لمبی لائن لگنی ہے آپ نے بینک میں آن لائن کراؤ تو یہ آئی ٹی کا بہت بڑا رول ہے in the development of every country اور اب تو یہ ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں use ہو سکتا ہے جس طرح اب ہم کر رہے ہیں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں use ہو رہے ہیں ہیلڈ سیکٹر میں بھی آئی ٹی یوز ہو رہے ہیں اگری کلچر سیکٹر میں بھی آئی ٹی کو انٹروڈیوز کرائے جا چکے ہیں ٹریڈ اینڈ کومرس اس میں تو ہے ہی آئی ٹی آرڈر دینا آرڈر لینا بیلنگ پیمنٹ سب کچھ تھانکیو اللہ